اللہو 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 کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں آپ سے جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی حاشم اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر سکس لی سکس پر جس کی ہیڈنگ ہے تاریخ اسلام یہاں تک پہنچ چکے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اہل اسلام نے اسلام کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے سلسلہ کلام کا آغاز ہجرت رسول یا زادہ سے زادہ ولادت مرسل آزم سے کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انداز فکر بالکل غلط ہے اسلام کی تاریخ کا آغاز نہ ہجرت سے ہو سکتا ہے اور نہ ولادت سے اسلام سے مراد کلمہ شہادتین ہے تو اس کا سلسلہ باستیر رسول پیغمبر سے چروع ہوتا ہے جب آپ نے پہلے پہل امت کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تھی اور ذلہ شیرہ میں کھلی لفظوں میں اعلان کیا تھا کہ میں خیر دنیا و آخرت لے کر آیا ہوں تم لوگ کلمہ توحید کا اعتراف کرو پیج نمبر 67 تم لوگ توحید کا اعتراف کرو اور اسی میں تمہاری فلاہ اور تمہاری زندگی کی نجات ہے اس کا کوئی تعلق نہ ولایت نہ ولادت مرسل آزم سے ہے اور نہ ہجرت سے اور اگر اسلام سے مراد حقیقت اسلام یعنی تسلیم و سفردگی ہے تو اس کا سلسلہ روز اول سے قائم ہے تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جب خالق عالم کی طرف سے ایسا قانون نہ رہا ہو جو انسان کو تسلیم و سفردگی کی دعوت دیتا ہو اور کائنات آپ کا ایسا ذرہ نہیں ہے جو بارگاہ اہدیت میں سر تسلیم خام نہ کیے ہو کیا لوگ غیر دین خدا کو تلاش کر رہے ہیں جبکہ زمین و آسمان کے تمام باشندے اسی پر اسلام لائے ہوئے ہیں کھلیوی بات یہ ہے کہ اسلام کلمہ شہدتین والا اسلام نہیں ہے اس کا مفہوم وہی تسلیم و سفردگی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتے چکا ہے ورنہ کائنات عرض و سما کے ذرے ذرے کے مسلمان ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے نہ ان میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے اور نہ بیعت کرنے والا ان کا کلمہ زبان وجود سے ہے اور ان کی بیعت دست فطرت سے ہے یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ضرورت پڑھنے پر ذرات خاک بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں اور عالم انسانیت کو ایک تہوکہ دیتے ہیں کہ ہم بے جان و بے شعور ہو کر مالک کے وجود کا شعور رکھتے ہیں اور تم عقل و شعور رکھنے کے باوجود اس کی بارگاہ میں سر نہیں چکھانا چاہتے ارادی طور پر اسلام کا سلسلہ جناب آدم کے دور سے شروع ہوا ہے پیج نمبر سکسٹی ایٹ لیکن اس دور میں اسلام کا کوئی مرتب نظام اور باقاعدہ ذابطہ حیات نہیں تھا اس لئے قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس لفظ کو جناب نوح کے تذکرے میں بیان کیا ہے اس کے بعد ہر دور شریعت میں اس لفظ کی تقرار ہوتی رہی تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ شریعت کے قوانین اور قوائد کے بدلنے کے باوجود روح شریعت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا دین اسلام وہی دین اسلام ہے جو روزے اول لے انسانی زندگی کے ذابطے کے طور پر وضاحت ہوا تھا اور جس کے اصول و تعلیمات میں فلاہ اور نجات کے جملہ اسرار و رموز پوشیدہ ہیں ارشاد ہوتا ہے فائن تولیتم فما سآلتکم من اجرن اجری اللہ علاللہ و امیرت و امیرتو ان اکونا من المسلمین سورہ یونس اور یہاں پہ ایک بریکٹ دیوی ہے جس میں پہلے نوح علیہ السلام لکھا ہوئے پھر لکھا ہوئے کہ یونس سیونٹی ون یعنی سورہ یونس سیونٹی ون جناب نوح کا من المسلمین بتا رہا ہے کہ اسلام کا سلسلہ جناب نوح سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی رائع تھا اور اسی کی ایک کڑی جناب نوح علیہ السلام بھی تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب ناب ابراہیم علیہ السلام کا دور شریعت آتا ہے آپ بھی اپنی شریعت کا عنوان شریعت اسلام ہی رکھتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 132 اس بات کی وسیعت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو کی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین منتقب کر دیا ہے لہٰذا آپ مسلمان ہوئے بغیر دنیا سے نہ اٹنا جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کی اسی وسیعت کا سلسلہ نسل یعقوب علیہ السلام میں جناب یوسف علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا اور آپ نے اعلان فرمایا پیج نمبر 69 ربی قد آتیتنی من الملکی واللمتنی من تابیلی الاحادیسی فاتر السماواتی والارضی انتا وبی فی الدنیا والآخیرتی توفینی مسلمن والحقنی بالسالحین سورہ یوسف آیت نمبر 101 پروردگار تو نے ایک ملک بھی دیا ہے اور احادیس کی تعویل کا علم بھی عطا کیا ہے تو زمین و آسمان کا خالق اور دنیا و آخرت میں میرا ولی و نگران ہے مجھے مسلمان دنیا سے اٹھانا اور سالحین سے ملحق کر دینا جناب یوسف کے اس بیان میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ آپ نے وقت وفات اسلام کی دعا کی ہے جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ دعا باپ کی وسیعت کی تکمیل کیلئے کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل مذہب وہی ہے جو حیات کے آخری لمحات میں کام آئے زندگی کے ساتھ ساتھ چھوڑ دینے والا مذہب کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کے علاوہ ساحلہین سے ملحق ہونے کی عرضو بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ میں بھی اللہ کے کچھ سالے بندے ہیں جن سے ملحق ہونے کی تمنہ آپ کے قلبے ناظنین میں کروٹ لے رہی ہے مرسلِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ میں بار بار اس لفظِ اسلام کو دہرائیا گیا ہے اور اس انداز سے بیان کیا گیا ہے جیسے یہ دین مرسلِ عظم ہی کا دین ہے اور پہلے پہل آپ ہی کو عطا ہوا ہے اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے جیسے کہ انبیاءِ سابقین کے تذکروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب نے اپنے اسلام سے پہلے کسی صاحبِ اسلام کے اسلام کا اطراف کیا ہے پیج نمبر سیونٹی اب یہاں پہ دو بڑی آیات ہیں جن کا ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا خالق عرض و سما کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جبکہ وہی کھلاتا ہے خود کھاتا بھی نہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں اور خبردار تم لوگ بھی مشرک نہ بننا دوسری آیت کا ترجمہ ہے راہِ خدا میں باقاعدہ جیاد کرو اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی سختی نہیں رکھی یہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا اور اب بھی تاکہ رسول تمہارا گواہ رہے اور تم لوگوں کے نگران رہے ہم نے البنان کو وسیعت کی ہم میں نے انبیاء کو میرے خیال میں ہوگا اس میں یہاں پر جو آیت ہے وہ یہ ہے وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِّ اَحْسَانًا حَمَلَتَهُ اُمَّتَهُ قُرْحَنْ وَوَزْعَتُ قُرْحَانْ وَحَمْلُهُ وَفِسَالَهُ سَلَسُونَ شَیْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغْ اَشَدُّهُ وَبَلَغَ عَرْبَئِينَ سَنْتٌ قَالَ رَبَّ رَبِّي أَوْزِنِي أَنْ أَشْكُرُ بِنَعْمَتِكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّا وَعَنْ أَعْمَلَ سَالِحًا تَرْزَحْ وَسْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَتِ اِنِّي تُبْتُو إِلَيْكَ وَإِنِّي مُسْلِمِينَ سورہ احقاب کی آیت نمبر پندرہ تو ہم نے اب یہاں پہ جو بھی لفظ لکھاوا ہے انسان کی وسیعت کی انسان کو وسیعت کی یہ تھوڑا سا بہت پروپرلی لکھاوا نہیں ہے میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ہم نے جو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھ کر تو ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ والدین کے ساتھ نیکی کا برطاؤ کرے اس کا ہمیں ترجمہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سورہ احقاب کی آیت نمبر پندرہ کا تفسیر میں سے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ اصل میں کیا ترجمہ میں بیان کیا گیا ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ والدین کے ساتھ نیک برطاؤ کرے اس کی ماں نے حمل اور وضائع حمل میں ناغواری کا سامنا کیا ہے اس کے حمل اور رضاعت کے زمانہ کل تیس مہینے کا ہے جب انسان توانہ ہو کر چالیس سال کو پہنچا تو اس نے دعا کی خدایہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ دا کروں جو تُو نے مجھے دی اور میرے والدین کو بھی مجھے عمل سہلے کی توفیق دے کہ تُو راضی ہو جائے میری ذریعت میں صلاح قرار دے میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرے مسلم بندوں میں سے ہوں مندر جازہ مندر مذکور بالا ارشادات میں مرسل آزم کو جادہ اسلام پر گامزن رہنے کا حکم دیا گیا ہے پیج نمبر 71 آپ نے قوم کو اسی بات کی تعلیم دی ہے فرق صرف یہ ہے کہ قوم کے اسلام کا انداز سرکار دو عالم کے اسلام سے بڑی حد تک مختلف ہے قوم نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنی ہے اور نبی نے کسی صدر سے اسلام نہیں لیا قوم کا اسلام دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوا ہے اور مرسل آزم کا اسلام پیدائش کے ساتھ دنیا میں آیا ہے جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں اولا من اسلم اور اولا المسلمین کی لفظیں استعمال کی ہیں اور ان لفظوں کا مطلب یہی ہے کہ جب سے سلسلہ اسلام شروع ہوا ہے میرا اسلام تمام مسلمانوں سے مقدم رہا ہے اچھا اب یہاں پر پیج نمبر 71 میں ایک آیت دی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے اے پیغمبر کہو میری نماز عبادت زندگی موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا ہے اور میں تو پہلا مسلمان ہوں سورہ انام کی آیت نمبر 126 162 قرآن حکیم نے مسلمانوں کی فیرست میں کائنات ارض و سما جناب نوح علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام ذریعت ابراہیم علیہ السلام جیسے تمام افراد آ جاتے ہیں اب یہ کہنا مشکل نہیں کہ سائری کائنات مسلم ہے اور حضور سرور کائنات اول المسلمین ہیں آپ اس وقت بھی تھے جب کائنات کا وجود نہ تھا اور صرف وجود ہی نہ تھا بلکہ اپنی اور صرف موجود ہی نہ تھے بلکہ اپنی صفت اسلام سے متصف بھی تھے اب ہیڈنگ آ جاتی ہے روح اسلام کی پیج نمبر 72 پر گزشتہ بیانہ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام اپنے دامن میں وسیلہ و مقصد دونوں کے مکمل اشارے رکھتا ہے اس کے پاس وہ کلمہ بھی ہے جس کے ذریعے انسان اس کے دائرہ عمل میں قدم رکھتا ہے اور وہ منزل تسلیم بھی ہے جہاں تک پہنچنا ہر مسلمان کا مقصد اولین ہے کھلی بھی بات ہے کہ مقصد کا مرتبہ وسیلہ و ذریعہ سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے وسیلے کی ساری عظمت و بلندی مقصد ہی کے اعتبار سے تیہ کی جاتی ہے مقصد بلند ہوتا ہے تو وسیلہ بھی بے ارزش و بے قیمت ہو جاتا ہے اسلام میں کلمہ شہادتین کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ وہ مقصد تسلیم و سپردگی تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ کلمہ ایک طرف مرد مسلم میں یہ بلندیے فکر پیدا کرتا ہے کہ کائنات ارز و سما اور موجودات عالم میں امکان میں کوئی ایسا نہیں جسے آلہ کہا جا سکتا ہو اور جو ذاتی اعتبار سے ہم سے بلند ہو پیٹ نمبر سیمنٹی تری کائنات ایک رشتہ ہے عبودیت میں جکڑی ہوئی ہے پورا عالم امکان ایک مقلوقاتی برادری کا فرد ہے دوسری طرف یہ کلمہ دوسری طرف یہ کلمہ یہ احساس بھی پیدا کرتا ہے کہ انسان کو متقبر و مغرور نہیں ہونا چاہیے یہ صحیح ہے کہ کائنات تخلق میں کوئی اس سے برطر نہیں ہے لیکن ایک ہستی ضرور ہے جو اس سے بلند تر اور اس کی خالق و مالک ہے اسی کے فیض کرم کا نتیجہ یہ سارا عالم میں امکان اور اسی کی نظر رحمت کا صدقہ یہ وجود انسانی ہے اور اس کائنات میں تنہا اور لا وارث بھی نہیں وہ اس کائنات میں تنہا اور لا وارث بھی نہیں اس کے ہمراہ ہمیشہ اس کا خالق اور اس کی سرپرستی کے لئے ہمیشہ اس کا مالک موجود ہے وہ ایک بیند بیند حیثیت کا مالک ہے کہ مقلوقات کے اعتبار سے سب کا ہمسر اور خالق کے اعتبار سے ایک بندہ کم تر اسلام اسی توازن فکر کا نام ہے اور کلمہ توحید اسی تعلیم و تلقین کا وسیلہ ہے کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت لا الہ کی مزید تشریح کے لئے رکھا گیا ہے یہ کلمہ صاحب بتا رہا ہے کہ مقلوقیت کے اعتبار سے ساری کائنات ایک درجہ رکھتی ہے اور سب مالک کی بارگاہ کے فقیر ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں میں باہیمی تفوک اور برطری نہیں ہے اور ضرور ہے نہیں ہے ہے اور ضرور ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس برطری کا سرچشمہ لا الہہ نہیں ہے اللہ اللہ ہے لا الہہ کی منزل میں ساری کائنات ایک درجہ اور ایک منزل رکھتی ہے لیکن اس کے بعد اللہ اللہ کی منزل میں ایک خدا برطر ہے جسے یہ مکمل حق ہے کہ وہ اپنی علوہیت کو استعمال کرتے ہوئے ایک بندے کو دوسرے بندے پر برطری عطا کر دے اور باقی بندوں پر اس کی اطاعت فرض کر دے پیڈ نمبر سیونٹی فور یہ کسی ذاتی تفوق کا نتیجہ نہیں ہے کہ لا الہہ کے معنی کے منافی ہو جائے اس کا تمام تر تعلق اللہ سے ہے اور اسے اس عمر کا مکمل اختیار حاصل ہے خود قرآن حکیم کا اعلان ہے بسم اللہ خیل رحمان الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضہم علا بعض ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے نمائندوں میں مساوات اور برادری برابری نہیں ہے اور ایک کو دوسرے پر برطری حاصل ہے تو اس کائنات میں برابری کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے اختیار کی بات ہے کہ ہم کسے افضلیت دیں اور کن حالات میں دیں اس میں کسی بندہ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے بندے کی دخل اندازی تو خود لا الہہ کے منافی ہے قیرے خدا کو خدا کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے مالک کی بارگاہ نیاز میں خاصان خدا کے سجدوں کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ وہ اس نکتہ سے قائدہ باخبر ہیں کہ امکان کے ادبار سے ہماری حیثیت بارگاہ ادیت میں ایک فقیر سے زیادہ نہیں ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے فیوز و کرم سے فقیر کو جناب پہ امیر بنا دیا ہے کرم کرنا اس کا کام تھا اور شکریہ دا کرنا ہمارا کام ہے پھر نمبر سیونٹی فائیو یہ لوگ ترجمہ یہاں پہ اربی کی عبارت ہے اور میں اس کا ترجمہ بیان کرنی ہوں یہ لوگ ہمارے بندوں سے حضرت کرتے ہیں آیت ہے یہ لوگ ہمارے بندوں سے حضرت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا فضل ان کے شامل حال کر دیا تو یاد رکھنے ہم نے رکھیں کہ ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم سب کچھ ہتا کر دیا ہے یہاں پہ آیت نمبر نہیں لکھا ہوا ہے یہ کلمہ توحید لا الہ کی منزل میں افکار افکار کو دینے کے ساتھ ساری کائنات کو نظر سے گرا دیتا ہے اور اللہ کی منزل میں وہ جذبہ تسلیم و سفردگی پیدا کرتا ہے جو اسلام کی واقعی روح اور مذہب کا واقعی مقصد و مقصود ہے کلمہ توحید سے بہتر اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے شہادت رسالت حق علویت کے استعمال پر ایمان لانے والے کی انشانی ہے جس کے بعد انسانی غرور خاک میں مل جاتا ہے اور خالق کے فیصلوں کو مکمل عظمت حاصل ہو جاتی ہے اس مقام پر اس نکتے کی طرف توجہ دلانے بھی غیر مناسب نہیں ہے کہ کلمہ توحید اور روح اسلام میں ایک انتہائی دقیق و امیق تعلق ہے کلمہ پیکر روح ہے اور روح جانے کلمہ جس کے اندر کلمہ کا احساس شدید تر ہوگا وہ روح اسلام سے قریب تر ہوگا جس کے اندر روح اسلام یعنی تسلیم و سفردگی کا جذبہ شدید تر ہوگا اس کی نگاہ میں کلمہ کی عظمت بھی بھرپور ہوگی اسلام میں تقیہ کا حکم ضرور ہے اور ناگزیز حالات میں کلمہ کا ترک کر دینا روح بھی ہے لیکن حکم تقیہ پر عمل کرنے والے مقلسین نے مذہب کا کردار بتاتا ہے کہ جب تک جان کا مرحلہ سامنے نہیں آ گیا اس وقت کلمہ کا ساتھ نہیں چھوڑا پیج نمبر سیونٹی سکس جلتی ریت پر لٹائے گئے پتھروں میں دبائے گئے کانٹوں پر چلائے گئے لیکن عقیدے کے ساتھ کلمہ بھی ترک نہیں کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عقیدہ ذہن میں اس قدر راسق ہے اور تسلیم و سفردگی کا جذبہ اس قدر مستحقم ہے کہ کلمہ کو ترک کر دینے کی ہمت نہیں ہے یہاں پہ اس کی وضاحت کی گئی ہے نیچے کہ آئندہ صفات میں یہ کہتے ہیں کہ آئندہ صفات میں حضرت علی کے بارے میں اس قسم کا واقعہ نقل کیا جائے گا اور اس کی حقیقی روح کی طرف اشارہ کیے جائے گا تسلیم و سفردگی یہ روح اسلام ہونے کا سراغ تاریخ کے مختلف ادوار و مرحل سے لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کا سب سے واضح نمونہ قصہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام ہے جہاں قلیلِ خدا حکمِ خدا کے بعد اپنے فرزن اسماعیل کو لے کے قربان گاہ کی طرف گئے اور خاک پر فرزن کو لٹال دیا بیٹا زیرِ خنچر لٹا ہوا ہے اور باپ کے ہاتھ میں چھوڑی ہے بیان نے قدرت آواز دے رہا ہے جب ابراہیم میں نے اردو ترجمہ پڑھ رہی ہوں جب ابراہیم و اسماعیل منزلِ تسلیم پر آئے اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہم حسنِ عمل والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں یہ ہے حقیقتِ اسلام جہاں تسلیم و سپردگی اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ بیٹا جوانی کے جذبات کو پامال کرنے پر تیار ہوتا ہے اور باپ زیرِ کے سہارے فرزن کے گلے پر چھوڑی پھیر دیتا ہے یہ تسلیم یہی تسلیم کی منزل اور قربانی کا جذبہ تھا جس کا تقاضی خلیلِ خدا نے تعمیرِ کعبہ کے موقع پر کیا تھا پیج نمبر سیونٹی سیون یہاں پہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں عبارت ہے یہ جس عربی میں قرآن کی آیت ہے یہاں پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعا بیان کی گئی ہے جس وقت ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ان کی دعا تھی اے سمیع و علیم یہاں پہ یہ ہے نا ربنا ربنا تقبل منا انکانتا سمیع و علیم ربنا وجعلنا مسلمی مسلمین لکا ومن ومنا ذروریتنا امتم مسلمتن لک جس وقت ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ان کی دعا تھی اے سمیع و علیم ہماری محنت کو قبول کر لے اور ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے لے پھر ہماری ذریعیت میں بھی ایک امت مسلمہ پیدا کر ظاہر ہے کہ اسلام سے مراد کلمہ کا اسلام نہیں تھا اس کا مطالبہ خلیل و زبیح کے لیے انتہائی غیرمالکول اور نامناسب تھا یہ تسلیم و سفردگی کا اسلام تھا جس کے لیے مہمار کعبہ ہاتھ پہلائے ہوئے تھا اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ایک نسل کے لیے بھی طلب کر رہا تھا ابراہیم و اسماعیل کی دعا مستجاب ہوئی اور قدرت نے نسل خلیل میں یہ جذبہ تسلیم رکھ دیا جمیل مظہری نے اپنے مرسیے میں شبِ آشور جنابِ عباس علیہ السلام کی تقریر میں انہیں انہی اسلامی جذبات کی ترجمانی کیے آپ کہتے ہیں جرات کے مارکوں میں ہمارا نہیں عدیل حاشم کا خون رگوں میں شجاعت کا ہے کفیل الوی و حاشمی ہوں کے نو بادعِ عقیل ہیں بارسانِ جذبِ قربانیِ خلیل حق کے لیے حصارِ وفا گھیرتے ہیں ہم بیٹے کے بھی گلے پہ چھری پھیرتے ہیں ہم پیج نمبر سیونٹی ایٹھ اب یہاں پر ہیڈنگ جو آ رہی ہے وہ رفتارِ اسلام کی ہے قرآنِ حکیم کا متعلیہ گواہ ہے کہ تاریخِ مذہب میں سب سے پہلے عبودیت کی قربان گاہ پر تسلیم و سفردگی کا مظاہرہ جنابِ ابراہیم اور ان کے عزیز فرزن جنابِ اسماعیل نے کیا پھر خلیل و زبیہ کے بعد یہ سلسلہ نسلِ ابراہیم میں چل پڑا اور جو بھی آتا رہا وہ امتِ مسلمہ کا مزداق بن کر تسلیم و سفردگی کے جذبات کا مظاہرہ کرتا رہا جنابِ ابراہیم کے دو فرزن تھے ایک اسماعیل اور ایک اساق جنابِ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ واضح لفظوں میں قرآنِ مجید میں موجود ہے نسلِ اساق علیہ السلام بھی تسلیم و سفردگی سے خالی نہیں رہی کسی نہ کسی انداز سے قربانی پیش کرتی رہی جنابِ اساق کے فرزن جنابِ یاقوب کی وسیعت کا تذکرہ سابق میں کیا جا چکا ہے جنابِ یوسف علیہ السلام جنابِ ایوب جنابِ موسیٰ جنابِ عیسیٰ کی قربانیوں کا تفصیلی طور سے تاریخ میں تذکرہ موجود ہے یہاں تک کہ جنابِ عیسیٰ پر آ کر نسلِ اساق میں منصبِ نبوت کا خاتمہ ہو گیا اور منصبِ الٰہی نسلِ اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا سرکارِ دو عالم خاتمِ الانبیاء بن کر آئے اور ختمِ نبوت کا شرف ذریعتِ اسماعیل کو حاصل ہوا نسلِ اسماعیل ہو یا نسلِ اساق دونوں سلسلوں میں اسلام و تسلیم کے مناظر بکسرت پائے جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے عام امت اور صاحبانِ منصبِ کے اسلام میں یہ فرق رکھا ہے کہ عام امت کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان ہو جایا کرتی ہے لیکن ازلہ کے منصب دار بندے اس وقت تک مسلم نہیں کہہ رہی جاتے جب تک منزلِ تسلیم و سپردگی پر فائز نہ ہو جائیں یعنی ان کا اسلام سپردگی اور قربانی کا اسلام ہوتا ہے اور وہ اپنے ہمرا یہ جذبہ لے کر ہی اس دنیا میں آتے ہیں اب جس کا جذبہ قربانی جس قدر مستحقم ہوتا ہے اس کے بارے میں اسلام کا اعلان بھی اتنے ہی واضح انداز میں ہوتا ہے پیج نمبر 79 آدھا میں پڑھ چکی ہوں اب باقی کا آدھا ہم پڑھتے ہیں اس کی ہیڈنگ چینج ہو چکی ہے اب ہیڈنگ ہے استفاہ و ارتضاء اس مقام پر اس نکتے کا بیان کر دینا بھی انتہائی مناسب ہے کہ مالک کائنات نے نسلِ اسحاق میں چلنے والے اسلام کا تعرف لفظِ استفاہ کے ساتھ کرایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ نے تمہارے لئے دین کو مصطفیٰ قرار دیا لیکن جب نسلِ اسحاق میں جنابِ عیسیٰ پل نبوت کا خاتمہ ہو گیا اور منصبِ نبوت نسلِ اسلائی اسماعیل کی طرف منتقل ہوا تو تعرف کا عنوان تبدیل ہو گیا میں نے اپنی کتابِ امامت اور قیامت میں اس نکتہ کی طرف مفصل اشارہ کیا ہے کہ قدرت نے ہر شریعت کے محافظ کو نبی یا رسول کا عنوان دیا ہے اور شریعتِ پیغمبرِ اسلام کے محافظین کو نبی یا رسول کے بجائے لفظِ امام سے یاد کیا ہے پیج نمبر سیونٹی اس مقام پر یہ بتاتا ہے کہ جس طرح محافظین کے عنوان میں تبدیلی آگئی ہے اسی طرح خود دین کے عنوان میں بھی فرق پیدا ہو گیا ہے اور جو دین نسلِ اسحاق میں استفاہ کے عنوان سے چلتے چلتے حضور سرورِ کائنات تک پہنچا وہی دین جب غدیرِ خم کے میدان میں امامت کے حوالے کیا گیا تو قرآنِ حکیم کا لہجہ بھی بدل گیا اور اب یہ نہیں کہا جاتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استفیتی لکم الاسلام دینا ہم نے تمہارے لئے دین کو مصطفیٰ قرار دیا ہے بلکہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ رزیت لکم الاسلام دینا ہم نے تمہارے لئے دین کو پسند کیا اور اس سے راضی ہوئے اب یہ عربابِ نظر کے غور کرنے کی بات ہے کہ جس کا استفاہ ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور جس سے رضا متعلق ہوتی ہے اس کا کیا عنوان ہوتا ہے اس مقام پر بندوں کی نظر پر اعتماد کرنے کی بجائے خود خالقِ کریم کے نظریے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے امامت کے ہاتھوں دیے جانے والے قانون کا عنوان کیا رکھا اب یہاں پہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ بیان کر رہی ہو پیج نمبر 81 اللہ نے بعض صاحبانِ ایمان و کردار سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہی روح زمین پر اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح سابق میں بناتا رہا ہے اور وہ ان کے لئے اس دین کو غالب بنائے گا جس کا ارتضاء کیا گیا ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا آیتِ کریمہ سے صاف واضح کر دیا ہے آیتِ کریمہ نے صاف واضح کر دیا ہے کہ اس دین کا عنوان ارتضاء ہے استفاہ نہیں یعنی جو دین روزے اول سے استفاہ کے عنوان سے چلا رہا تھا آج ارتضاء کے عنوان سے زندہ ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دین مصطفیٰ کا غلبہ وعدہِ الہی کے پورا ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اس کے لئے اس دین کا غلبہ ضروری ہے جس کا ارتضاء کیا گیا ہے اور جس سے صحیح معنوں میں دینِ مرتضاء کہا جا سکتا ہے دین کے لئے لفظ مرتضاء کا استعمال عالمِ معنی میں اس عظیم اتحاد کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ کے ایک بندہِ مرتضاء اور دینِ مرتضاء میں ہے یہ مرحلہِ تفسیر نہیں ہے کہ اس کے لئے حوالوں کی گفتگو کی جائے یہ ایک لفظی مناظبت ہے جو ظاہری ہونے کے باوجود معنویت کا ایک سلسلہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ غدیرِ خم کے اعلان کے بعد استفاہ والے دین پر ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اس دین کا تسلیم کرنا ضروری ہے جسے ارتضاء کا عنوان حاصل ہے اور جس میں ولایتِ علی مرتضاء اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ایک رکون کی حیثیت رکھتی ہے ان مباحث سے قطع نظر اصل مدعا یہ ہے کہ مذہبِ اسلام تسلیم اور قربانی کا مذہب ہے اس میں جس کی قربانیاں جتنی زیادہ ہوں گی اس کا مرتبہ اتنا ہی برتر ہوگا بلندوں برتر ہوگا پیج نمبر ایٹی ٹو تاریخ انبیاء و مرسلین میں قربانیوں کا مسلسل تذکرہ ملتا ہے مال کی قربانی، عزت کی قربانی، وطن و مرکز کی قربانی وغیرہ لیکن قربانی کے عنوان سے جان کی قربانی کا تذکرہ صرف جناب اسماعیل کے ہاں ملتا ہے اور قدرت نے اس قربانی کا اعلان میں ایک خاص اتمام کیا ہے واقعہ بیان کرنے سے پہلے تمہید میں یہ کہہ دیا گیا جب عربی ہے اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ بیان کر دیوں جب اسماعیل باپ کے ساتھ دورنے کے پلائق ہو گئے تب جناب ابراہیم نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور انہوں نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا اب قربان کرنے والے ضعیف باپ ہیں اور قربان ہونے والا نوجوان فرزن مالک نے حسن عمل کی خبر دی اور ان کی قربانی قبول ہو گئی لیکن تاریخ خوران نے ایک راز سربستہ آنے والی نسلوں کے لئے چھوڑ دیا کہ سارے فضائل سارے مراتب سارے کمالات اس قربانی کا نتیجہ ہیں جو جوانی کی منزل تک پہنچنے کے بعد سامنے ہوئی اب اگر کوئی ایسا قربانی پیش کرنے والا مل جائے جو اپنے نفس کو اسی حوصلے کے ساتھ اس سے کم عمر میں قربان کر دے تو یقیناً قربانی کے لحاظ سے اس کا مرتبہ قربانی اسماعیل سے بلندتا روگا نبوت وغیر نبوت کا فرق اپنے مقام پر ہے لیکن جہتے تسلیم و قربانی کی عظمت سے بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا پیچ نمبر ایٹی تھیری یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جناب اسماعیل نے کسی خاص مقصد کے تحت قربانی نہیں دی تھی نہ ان کی قربانی کا کوئی خاص مدعا تھا وہ صرف ایک خدای عظمائش تھی جس میں جناب اسماعیل کامیاب ہو گئے اور زبی اللہ کا لقب پا گئے اگر نعوذب اللہ ناکام بھی ہو گئے ہوتے تو کسی مقصد تا نقصان نہیں ہوتا صرف اسماعیل کے سواب میں کمی واقع ہو جاتی لیکن تاریخ میں ایسی قربانیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جن کی پشت پر اہم مقاصد کام کر رہے تھے اگر وہ قربانیاں نہ ہوتیں تو سارے مقاصد برباد ہو کر رہ جاتے ظاہر ہے کہ ان قربانیوں کا مرتبہ قربانی اسماعیل سے کہیں زیادہ بلندر ہوگا ہجرت کی رات مولا کائنات کی قربانی کا یہی عالم تھا یہ علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد محمد کا کوئی امتحان نہیں تھا بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد محمد کی زندگی کا سوال تھا جو علی علیہ السلام کی قربانی پر مقوب تھا علی علیہ السلام نے جان کی بازی لگا دی تو نبی کی جان بچ گئی ورنہ اس مقام پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علیہ السلام بھی ماز اللہ ناکام ہو جاتے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے کہ یہاں نقصان نگاؤں کے سامنے موجود ہے علیہ السلام قربانی نہ پیش کرتے تو نبی کی زندگی کا سلسلہ قتم ہو جاتا اور نبی کی زندگی کا خاتمہ دین و مذہب اصول و فروغ اصول و فروغ چریت و قوانین سب کے قربانی اور سب کا خاتمہ تھا جس کا تصور بھی تاریخ مذہب میں نہیں کیا جا سکتا تفصیلات کو ترک کرتے ہوئے نتیجے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام حقیطی تسلیم اور سفردگی کا مذہب ہے جو جناب آدم علیہ السلام سے چل کر انبیاء و مرسلین کے ذریعے حضور سرور کائنات تک اور اس کے بعد اماموں کے ذریعے صبح خیامت تک پہنچے گا اور اس کی روح ہے قربانی قربانی کی عظمت کا راز ان بلند مقاصد میں پوشیدہ ہے جن کے پیش نظر قربانی دی جاتی ہے حضرت عباس علی کے قربانی پوری تاریخ قربانی میں ایک منفرد عظمت کی حامل ہے اس کی مثال کسی قربانی اس کی مثال کسی منزل پر بھی تلاش نہیں کی جا سکتی عباس فدیع راہ خدا بھی ہیں اب بلند مقصد پر قربان ہونے والے بھی ہیں ان کی زندگی میں قربانی بھی ہے اور مقصد کی بلندی بھی اور اس کے علاوہ ایک خصوصیت اور بھی ہے جو کربلا کے شہدہ عبر عبر کو بھی حاصل نہیں اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہر قربانی دینے والا عام اصولوں کے تحت پہتا ہوتا ہے اور اپنے فکر و نظر کے فیصلے کے مطابق قربان ہوتا ہے عباس علیہ السلام کی قربانی اس نوعیت کی نہیں ہے آپ کی ولادت قربانی ہی کے مقصد سے ہوئی ہے اور قربانی بھی اس عظیم مقصد کے لیے جس سے بالا تر مقصد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جناب عباس علیہ السلام کو کربلا کی تاریخ کے اعتبار سے افضل الشہدہ بھی کہا جاتا ہے تاریخ شہادت کے اعتبار سے اس بلندی کا حامل بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا عباس علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے جس پر روز قیامت تمام شہدائے راہ خدا غبستہ کریں گے عباس علیہ السلام شہید ہیں اور دین مرتضیٰ کی شہید ہیں صادق آل محمد علیہ السلام نے انہیں انہی نکات کے پیش نظر شہادت جناب عباس علیہ السلام کو دین و مذہب کی شہادت قرار دیا ہے مقام زیارت میں ارشاد فرماتے ہیں مقام زیارت میں ارشاد فرمایا ہے لعن اللہ امتا استحلت منکا و محارما و انتحکت ہر حرمتا حرمت الاسلام خدا اس امت پر لانت کرے جس نے تیرے سلسلے میں محرمات کو حلال کیا اور اسلام کی حدق حرمت کی نمبر ایٹی فائیو یہاں پر آج کا مطالعہ ہم اپنا ختم کرتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ ہیڈنگ آتی ہے ہمارے پاس پیج نمبر ایٹی سکس پر وہ ہے مطلعہ وفا اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے یہ پیش کی جائے گی جو جو کتا ہی اس پڑھنے کے دوران ہو رہی ہو پروردگار عالم سے بھی یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کتا ہیوں کو معاف فرمائیں گے جناب عباس علمدار کی بارگاہ میں دس بس ارز ہے کہ جو کتا ہی جو گستا کی جو کمی اور جو غلطیاں مجھ سے سرزت ہو رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے تو سرکار وفا یقیناً لطف اور کرم کرتے ہوئے ان کو درگزر فرمائیں گے اور آپ تمام لوگوں سے بھی معذرت ہے کہ جہاں جہاں جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لئے بہت بہت معذرت یقینی طور پر آپ لوگ ان سب سے سرفے نگاہ کریں گے انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں اور اس ریڈنگ کو جاری رکھتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ